بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خودم رکھے صحت برکتال جندی عطا فرمائے تو پیارے ویور آج میں آپ کے لئے کیچپ لے کر رہی ہوں جو کہ فریش ٹوماٹروں سے بنتا ہے تو میں آج آپ کے لئے بڑا شپیشلی زبردست کیچپ لے کر آئی ہوں بزار سے جو مہنگے بھی ملتے ہیں اور پتہ نہیں کب کب کے پیکٹوں میں بھرے پڑے ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپی میں سادے ٹوماٹروں کا سافٹ ٹوماٹروں کا اور تازے ٹوماٹروں کا کیچپ لے کر آئی ہوں تو چلیں پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کیونکہ اس میں کون کون سی چیزیں ڈلنی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ کیا ڈالنا ہے آپ کیا ڈالنا ہے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں ایک کلو ٹوماٹر لے کر آئی ہوں یہ سابے ساب ستھرے کہیں سے بھی گلے گلے نہیں ہیں ایک کلو ٹوماٹر لے کر آئی ہوں یہ میری تین چیزیں ہیں یہ آدھا بھٹا پیاز کا ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے اور یہ چار پانچ جوے لسن کے ہیں اور یہ تین ٹکرے ادھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو یہ ٹوماٹر کاٹ لوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے اب آپ نے میرے ٹوماٹروں کے ٹوماٹروں کے کٹنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں نے ٹوماٹر کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے ٹکروں میں کٹ لیا ہے اور یہ جو میرے تھوڑے سے مسالہ جہات ہیں یہ آپ دیکھیں یہ زیرا ہے یہ دالچینی ہے یہ تین لوگ ہے ایک مٹی لاتی ہے تو یہ لسن پیاز ادھرک تمہیں آپ کو بتا چکی ہے اب یہ ساری چیزیں اس کے اندر جانے لگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا ایک قسم کا صرف ایک گونت پانی کا ڈالنا ہے بسم اللہ بس تو اب اس کو میں چولے پر چڑھا کر تو پھر آپ کو بتاتی بسم اللہ رحمن الرحیم اب میں نے اس کو چولے پر چڑھا دیا ہے نیچے سے چولہ بھی جلا دیا ہے جب اس کو پہلا گھڑ کا آ جائے گا نہ وہ بال آ جائے گا آپ بھی گیا ہے اب میں نے اس کو اوپر سے ڈکنا ہے اور نیچے سے چولے کو آسطہ کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ رحمن الرحیم اب پندرہ منٹ ہو گیا تو میں یہ دکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یقین کریں بہت کچھ بوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو میں یہ میرے طریقے کے گال گیا جس طرح کہ مجھے چاہیے تھے تو اب میں نیچے سے چولے کو کرتی ہوں بند تو اب اس کو ذرا سا تھنڈا ہونے دیتی ہوں تو پھر آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بالکل تھنڈا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میرا مکسی جال پڑا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اس کے اندر یہ سارا میلون ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب اس کے اندر سارا ڈال کے تو یہ جو میرا ایک لیمن ہے اس کے میں نے چھل کے انبیج نکال دیا ہے تو اب یہ جو ہے نا اس کو میں اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر گرین کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کڑائی کو دھو لیا ساف کر لیا اب اس کے اوپر یہ ہم چھاند نہیں رکھیں گے اور یہ ہم نے برہن کر لیا ہے ٹوماتر اب ہم نے اس کے اندر ٹوماتر ڈال لیا ہے تو اس کو اچھے سے چھاند کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں نے چھاند لیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کتنا پیارا سٹیکچر بن گیا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر دو چمچ چینی ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو چمچ ہم نے سفید سرکا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا چمچ ہم نے نمک ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آدھا چمچ ہم نے کٹیوی لالو ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ماشاءاللہ اب ہم نے ان کو چولے پر چڑھا کے تو اب اس کو پکانا ہے تو اب میں چولے پر چڑھا کے آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اس کو پکانا شروع کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کے جو اندر ہم نے سرکا ڈالا تھا تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو جب یہ سارا کچھ خوشک ہو جائے گا پانی اور سرکا تو یہ گڑا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے اور اتنی خوشبویں آ رہی ہیں یقین مانے کہ جب ہم بزار کا کھاتے ہیں تو اس میں اتنی خوشبو نہیں ہوتی تو آپ جیسے ہی میں نے اس کو گرینڈر کا ڈکن اٹھایا تو خوشبویں ہیں پورے کچھل میں میں ہیپی گئی ہیں آپ نے میرے سٹیل کا یہ بنا کر کھایا تو آپ کو بہت مزانے والا ہے تو اب میں آپ کو ملتی ہوں جب یہ پانی خوشک ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ دیکھیں مانشاءاللہ ہمارا یہ کیچپ گھڑا بھی ہو گیا یہ دیکھیں نیچے گھر بھی نہیں رہا تو اب اس کا میں چولہ بانگ کرتی ہوں تو نیچے اتاتی ہوں اس کو تھنڈا ہونے دیتی ہوں تو پھر ڈیش آٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اس کو پانکے کے نیچے رکھا تھا تو یہ دیکھیں مانشاءاللہ اس کا سٹیکچر ذرا آپ دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھیں یہ کتہ اچھا بنا ہے اب میں ڈیش آٹ کر کے تو آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بول ہیں تو ان میں میں نے آپ ڈیش آٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مانشاءاللہ یہ آپ دیکھیں نا میرے سٹائل کا آپ بنائیں گی آپ کو بہت مزان والا بہت خوشبوئیں آ رہی ہیں مانشاءاللہ ابھی میں اس کو پورا کر کے تو آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے ڈیش آٹ کر لیا اور یہ میں نے آپ کو بہت سارا اچھا کر کے دکھا رہی ہوں سیڈر کرے گئے آپ دیکھیں نا مانشاءاللہ اس کا آپ سٹیکچر زرہ دیکھیں مانشاءاللہ مانشاءاللہ یہ بزار سے بھی زیادہ مزیکا بنائیں یہ دیکھیں نا مانشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح یہ کتنا گریپی والا واضح تو اب میں اس کے اوپر میں پہلے میں آپ کو چاہار کر دکھاتی ہوں یہ بنا کیسا ہے بسم اللہ مانشآلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو تھوڑے سے سفید تل ہے خوبصورتی کے لئے میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ رحمان دا ہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ساتھ بھی کھا لیں چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ میں نے خوبصورتی کے لئے آپ کو دکھائیں یہ آپشن ہے ڈالیں یا نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو میرا یہ کیچپ پسند آ جاتا ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد کریں اللہ تعالی آپ کو بھی صحیح وقت علی زندگی دے خوش رہیں عباد رہیں اپنی نماز پڑھیں اللہ تعالی کو خوب یاد کریں درود پاک پڑھیں اللہ تعالی آپ کی ساری جو ہے نا مسئیبتیں پرشانیاں دکھ بیماریاں درود کر کے رہن کب سیرہ کر دیں گے آپ میں اجازت چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم